ایک صاحب کو اس وقت بڑی عذیت اٹھانا پڑی جب وہ سنما کی ایک کیوں میں کھڑے ہوئے تھے سب سے آگے جو صاحب کھڑے تھے ان کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا خوبصورت بچہ بلکل میری طرح کھیل رہا تھا تو انہوں نے آگے والے صاحب کو ٹہو کا دیا اور کہل لگے صاحب کیا خوبصورت بچہ ہے سبحان اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ کہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں اسے کیا کہوں لڑکا یا لڑکی ہمارے زمانے میں تو بہچان تھی کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی لیکن صاحب آج کے زمانے میں تو بہچان بھی ختم ہو گئی بتائیے اس خطر خوبصورت بچہ ہے میں اسے کیا کہوں لڑکا یا لڑکی آگے والے صاحب مڑے ہو کہنے لگے یہ لڑکا ہے پیچھے والے بڑے شرمند ہوئے ہیں ماف کیجئے صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں آگے والے مڑے بکواس مت کرو میں اس کی ماں ہوں ایک مشاعرہ ہوا وہاں مختلف شورہ اکرام تھے ایک شاعر جو تھے ان کا کمال یہ تھا کہ خود ہی مصرہ کہتے تھے اور پھر خود ہی اس میں اضافہ بھی کرتے تھے اور ایکسپریشنز بھی دیتے تھے تو کہنے لگے آہ میں نظم پیش کر دیا ہوں حرص کیا ہے تو اس میں سوال بھی خود ہی کرتے ہیں جواب بھی خود ہی دیتے ہیں حرص کیا ہے کہا ہم اوٹ پہ بیٹھیں کہا تم اوٹ پہ بیٹھو کہا ہم اوٹ پہ بیٹھیں کہا تم اوٹ پہ بیٹھو کہا کوہان کا ڈر ہے کہا کوہان تو ہوگا کہا ساحل پہ جائیں ہم کہا ساحل پہ جاؤ تم کہا ساحل پہ جائیں ہم کہا کہا دیا نا ساحل پہ جاؤ تم کہا توفان کا ڈر ہے کہا توفان تو ہوگا کہا کارے بنائیں ہم کہا کارے بناؤ تو کہاں کارے بنائے ہوں کہاں کارے بناؤ تم کہاں جاپان کا ڈر ہے کہاں جاپان تو ہوگا کہاں کیا تم سیلیکٹر ہو کہاں ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہاں کیا تم سیلیکٹر ہو کہاں ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہاں امران کا ڈر ہے کہاں امران تو ہوگا دیکھیں نا صاحب واقعی اگر ہماری ٹیم میں امران ہوتے تو بڑا پڑتا بات یہ ہے کہ امران کا ڈر ہمیں نہیں دوسری ٹیموں کو ہوتا ہے اب اگر عمران ہوتے ہماری ٹیم میں تو نیوزیلینڈ سے واپسی پہ ساری ٹیم ایک ساتھ ہوائی جاز سے اترتی میں نے ان کی واپسی کا پروگرام پتا کیا کوئی ایک ساتھ نہیں آرہا کوئی گجرامالہ اتر رہا ہے کوئی پشاور میں اتر رہا ہے کوئی لاہور اتر رہا ہے کوئی چیچو کی ملیہ اتر رہا ہے مجھے بھی جانا ہے دو بجے بدین قاسم عمر کو لینے کے لیے بعض دفعہ انسان کو عجیب عجیب طرح کی عذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے مثلا ان صاحب کو دیکھ لیجے اخبار میں اشتہار پڑا ملازمت کے لیے پہنچے صاحب انٹرویو دینے کے لیے تو دو حضرات ایک ساتھ جو مالک تھے ان کے کمرے میں داخل ہوئے مالک ٹھہر جو ٹھہر جو یہ کیا پٹا مچا رکھی ہے ٹھہر جاؤ نوکری ایک ہے بندے دو آگئے اب نوکری ایک ہی کو دینی ہے مجھے ایک کام کرتے ہیں میں ون ٹو تھری گھنٹا ہوں یہ سامنے جو لالبتی نظر آ رہی ہے جو اس کو پہلے چھو کر آئے گا نوکری جو اس کی پکی ریڈی کہلے گا جی بالکل ریڈی ون ٹو تھری تین دونوں بھاگ دے اب صاحب چلے گئے ایک تو پانچ منٹ بعد واپس آ گیا دوسرے کا پتہ نہیں بات ختم ہو گئی تین دن بعد وہ دوسرا آدمی پھٹے ہوئے کپڑے بالوں میں مٹی کیچڑ لگا ہوا چلا آیا دروازہ کھول کے لائے میری نوکری کائیں میں دی میں لگ�에 لائے نوکری کائیں بھائی نوکری پہ تو ہم نے رکھ لیا خریب اللہ میں بھی لالبتھی چھو کے آیا ہوں میں لگے لالبتھی چھو کے آیا ہوں جاں میں ٹرک کی لالبتھی کے پیچھے گیا تھا جب لگے ٹرک کی لالبتھی کے پیچھے گئے تھے آئے کھاں چھو پیشاور سے پیدا لاؤاؤں شکریہ